نارد کوریا کے بارے میں آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ باہر کی دنیا سے بلکل کٹے ہوئے ہیں ایسا کیوں ہے اور بہت سارے سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو ویلکم ہے آپ سب کا انسٹرن لرنر کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں نارد کوریا کا اصل نام ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف کوریا ہے اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں آئیے نارد کوریا کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں دیکھ لیتے ہیں جاپان کے لمبے عرصے تک قبضے کے بعد نارد کوریا کو 9 ستمبر 1948 کو سوویج یونین کی مدد سے ایک الگ ریاست کے طور پر وجود میں آئے نارد کوریا کی کل آبادی تقریباً دو کروڑ اٹھاون لاکھ ہے اور اس کا جیڈی پی تیس ملین ڈالر ہے اب جب ہمیں اس خفیہ ملک کے بارے میں تھوڑی معلومات مل گئی ہیں تو آئیے اس کے کچھ مزید حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے مہتبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین شمالی کوریا کا اپنا الگ کلنڈر ہے پوری دنیا میں ایک ایسا کلنڈر استعمال کرتی ہے جس میں سالوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائی سے جوڑا جاتا ہے یعنی بیفور کرائسٹ اور آفٹر ڈیت لیکن شمالی کوریا کا کلنڈر ان کے ایک رہنما کم آل سنگ کی پیدائش پر مبنی ہے اور ان کے کلنڈر کا پہلا سال سن انیس سو بارہ سے شروع ہوتا ہے لیکن مزید کی بات ہے کہ ان کا کلنڈر سن انیس سو ستانوے پول لاغو کیا گیا شمالی کوریا کے بارے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کے رہنے والے لوگوں کو انٹرنیٹ کے رسائی حاصل نہیں ہے سوائے ایک یا دو ہزار منتخب اشرافیہ کے ملک کے باقی حصوں میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے آپ صرف پڑھائی کے لیے یا آپ اگر کسی ایسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ بہت ضروری ہے تو وہاں پہ آپ کو صرف لیمیٹڈ ویب سائٹ تک ایک سیس حاصل ہوتی ہے شمالی کوریا کے لیے صرف دو ممالک ملیشیا اور سنگاپور کے پاس ویزا فری انٹری موجود ہے یعنی جب تک آپ کے پاس ملیشیا اور سنگاپور کا پاسپورٹ نہیں ہوگا تب تک شمالی کوریا جانے کے لیے ویزا کی درخواست دینا لازمی ہوگا آپ کے لیے چوتھا فیکٹ یہ ہے کہ شمالی کوریا کے پاس دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے جن کی تعداد بارہ لاکھ سے زیادہ ہے جو کہ ملکی آبادی کا کول چار اشاریہ سات فیصد بنتے ہیں پانچھوں اور سب سے الگ نقطہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کی فوج میں مرد اور عورتوں دونوں کے لیے بھرتی لازمی ہے اپنے تک برتی صرف مردوں کے لیے لازمی تھی اور خواتین چاہیں تو برتی ہو سکتی تھی مگر اس کے بعد خواتین کی برتی کو بھی لازمی کرا دے دیا گیا نمبر چھے پہ شمالی کوریا کا اپنا سٹلائٹ پروگرام بھی ہے اور ان کا پہلا راکٹ اکتیس اگات سن انیس سو اٹھانوے میں لانچ کیا گیا شمالی کوریا کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ لانچ کامیاب تھا لیکن کوریا سے باہر کے لوگ اسے ناکام بتاتے ہیں دنیا کی ہر ملک میں سیکنڈ ٹی وی چینل ہوتے ہیں لیکن شمالی کوریا میں صرف چار ٹی وی چینلز کام کرتے ہیں شمالی کوریا میں میڈیا کو مکمل طور پر سرکاری طور پر چلایا جاتا ہے شمالی کوریا میں چار ٹیلیویزن میں سے ایک میوز ہے دو ایڈکیشن سے ریلیٹڈ اور ایک جو ہے وہ شمالی کوریا کی اٹھلیٹ سے ریلیٹڈ ہے شمالی کوریا اپنا لٹریسی لیٹ ہندرڈ پرسنٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ دیموکریٹک کنٹری ہونے کے بہوجود شمالی کوریا پر آج تک صرف ایک ہی خاندان حکمرانی کا را ہے سب سے لاسٹ میں شمالی کوریا میں موجود پیانگ یانگ کا سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے جس میں صرف ایک ہی وقت میں ڈیر لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے آج کے لیے اتنی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسرائب کر دیں اور ویڈیو کیسی لگی ہے یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ